حضرت سالار مسعود گازی عرف بالیمیا کی درغہ شہر کے بہرامپور چھیتر میں استحت ہے یہاں ہر ورش جس ماں میں ایک مہینے کا میلہ لگتا ہے میلے میں دیش کے دور دراز علاقوں سے لے کر آس پاس کے عقیدت مند اور آستھاوان بالیمیا کی درغہ میں حاجری دینے اور منت مانگنے پہنچتے ہیں ہر جائز مراد پوری کرنے والے کے روپ میں مشہور بالیمیا کی درغہ پر آستھاوان پلنگ پیڑی کنوری آدھی چڑھا کر اپنے آستھا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لگنے والا میلہ اس بار نہیں آئیوجیت کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے عقیدت مند لوگ درغہ پر دعائیں مانگتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی ہندو دھرم کو ماننے والے پوجہ ارچنا کرتے نظر آئیں کرونا وائرس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا بالیمیا درغہ اور میلہ کے سنرکشک محمد علیہ حاشم نے بتایا کہ بالیمیا کا میلہ پرکھوں سے چلا آ رہا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لگنے والا بھو میلہ سرکار کے دشا نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے آئیوجیت نہیں کیا جا رہا ہے درغہ کمیٹی کی صدد سے رابیہ حاشم نے بتایا کہ ایک ماہ تک چلنے والے میلے میں لوگ دور دراز سے آتے تھے لیکن پچھلے سال لوگ ڈاؤن میں اور اس سال پھر لوگ ڈاؤن کے کارر میلہ ستھگت کر دیا گیا ہے ساتھ ہی درغہ کمیٹی کے صدد سے محمد عارف نے بتایا کہ بالیمیا کے درغہ پر لگنے والا میلہ کرونا وائرس کے چلتے سرکار دورہ لگائے گئے لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے آئیوجیت نہیں کیا جا رہا ہے لیکن آس پاس کے عقیقت مند زیارین جو بابا کے درغہ میں زیارت کرنے پہنچ رہے ہیں ان کو قرونہ گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے دعائیں اور پوجہ ارچنا کرنے دی جا رہی ہے اس سمبت میں گرگپور نیو سے بات کرتے ہوئے بالیمیا درغہ اور میلہ کمیٹی کے صدد سے محمد عارف ایمام رابیہ حاشم اور صندق شک محمد علیاش حاشم نے بتایا محمد عارف ایمام رابیہ ہمارا نام محمد عارف یہ محمد عارف پیتا جی کہنا محمد علیات یہاں کو سامی ان کے لڑکے ہیں سید سلار مقصود باجی رحمت اللہ علیہ جو بابا کی یہ تیاسک جمین پر ہر سال کی طرح اس سال بھی جو میلہ لگتا ہے کچھ کرونا کو یہ سفیقہ پڑ گیا لیکن پرساسن کی رجامندی سے گائیڈ لائن بناتے ہوئے میلے کو رسم رواج جو بھی ہے بابا کا جو جیارین بھکت جن پوجہ پاٹ ان کا ہم نے پورا کرا رہا ہے لیکن بھکت جن مان نہیں رہا ہے لیکن ان کی جو بھی منتے ہیں ان کو دو چار آدمی دس آدمی پرساسن کی انمتی کی حساب سے دیکھتے ہوئے سرکار کے نیام کا پالن بھی کرنا ہم کو ہے جو نیام ہو نیام کے انسار کرونا مہماری سے بچاؤ بھی کرنا ہم کو اور بابا کا قدم بوسی بھی کرنا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی بابا کا بڑے دھوم دھام سے میلہ لگتا ہے لیکن اپکی فیقہ پڑ گیا پیڑی آتی ہے چادر آتی ہے گادر آتی ہے اریض گریض سے بھی آتا ہے یہاں سے لیکن کرونا کوجے سے آپ کی فیقا پڑ گیا پر سال ہے Boys یہ جو یہاں کے خادیم ہیں بہت نقصان بھیا جو یہاں دھن راتی یہاں چڑھتا ہے اس سے روجے کا وکاس ہوتا ہے کچھ بھی مقدمہ چلا مقدمے دوران وکاس نہیں ہو پایا اس لئے کہ جو رقم آتی ہے بابا کا وکاس میں لگتا ہے تو رقم آی نہیں بابا کے وکاس میں لگ نہیں پایا مقدمے دوران یہاں کے وکاس نہیں ہو پا رہا تو میری جنتت سے یہ بہنسی ہے ہمارچ میں لگن منائی جاتی ہے مہینے میں پہلے جیٹ کو سرکار کی پہلے اعتبار کے سادی ہوتی ہے یہاں کے مالک اور مالک محمد علیہ السلام خادم یہاں کے ان کی بہن ہم راویہ حسنی اور سید سلام ہرشوگار جی کے جہرہ بی بی کی یاد میں یہ میلا لگتا ہے یہاں سدھالو گڑھ آتے ہیں ہجارو ہجاروں کی بھیل ہوتی ہے یہاں مرگا اور پلنک پیڑیاں اور چادر گاغر کے ساتھ یہاں چڑھا جاتی سب کی منت پوری ہوتی ہے اور یہاں پر سال میں جو اگلے سال ہوا تھا میلا اس میں لاغ ڈاؤن لگا تھا تو ہمنائے نے کیا تھا آپ کی لاغ ڈاؤن دیکھتے ہوئے اور میلا تھوڑا 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 دس بیس کی جارت کرائے جا رہا ہے دس بیس لوگ کا پوڑا کرائے جا رہا ہے آپ کی بھی لاغ ڈاؤن کے ویسے میلا نہیں سمپن ہوا اب پریسانی اس بات کی ہے کہ اگلے سال اگل یہ کرونا ختم ہو گیا تو میلا دھوم دھام سے منائے جائے گا بڑیاں سے پہلے بہت اچھے طریقے سے میلا لگتا تھا جیٹ کے اتنی زیادہ بھیل رہتی تھی دکان لگتی تھی اور دور دور سے دور دور سے سب لوگ آتے تھے یہاں سرکا جھولا وغیرہ سب کچھ بہت اچھے سے میلا یہاں لگتا تھا لیکن اب کی بار یہی پریسانی ہو گئی ہے کرونا کے ویسے پر سال بھی مہماری سے میلا نہیں لگا اور اب کی سال بھی مہماری سے میلا نہیں لگا دس بیس آدمی سے پوجہ پاٹ چل رہا ہے محمد دلیاز ہم یہاں کے مضابر ہیں خادم ہیں سوامی ہیں یہ میلا ہمارے پورجوں سے چلا آ رہا ہے استحاسی میلا ہے یہ بابا کی استحاسی یہ سب جمین ہے چاہاں سے لوگ آتے ہیں آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنا سرکنی سلوات چادر گاگر پلنگ پیڑی مورگا لوگ چلا آتے ہیں خورما بتاسا چلا آتے ہیں اپنی من کی مرادے بھی پاتے ہیں مرادے بھی پڑ گیا کرانے کے وجہ سے فیکہ پڑ گیا لیکن بھکت جنوں مان نہیں رہے مان نہیں رہے مان نہیں رہے بھکت جنوں مان نہیں رہے گرلائن کا پالن کرتے ہوئے بابا کیا جا رہا ہے موسیقی